اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ محترم خواتین و حضرات بہت سے دوستوں نے ہم سے سوال کیا کہ جن لوگوں کو کوئی دائمی بیماریاں ہوتی ہیں جس طرح کے شوور کے مریض ہوتے ہیں گردوں کے جو مریض ہوتے ہیں یا جو ہیپیٹائیڈز بی اور سی کرونک لیور ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ خارش اکثر اوقات ہوتی ہے بدن پر یہ کیوں ہوتی ہے سو آج ہم نے سوچا کہ سکیبیز کے علاوہ جو خارش کی اور ایسی بیماریاں ہیں جن میں آپ کو بدن میں خارش ہو سکتی ہے سو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑی سی اگائی فرام کرتا چلوں محترم خواتین و حضرات خارش کی جو ہے تو بدن پر اگر خارش ہوتی ہے جنرلائز اگر پورے بدن پر خارش ہوتی ہے سو اس کی دو قسمیں جو بڑی بڑی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج رسکس کرتا ہوں جن میں سے ایک کو پرو رائٹس کہا جاتا ہے اور ایک کو الٹیکیریا کہا جاتا ہے پرو رائٹس جو ہے خواتین و حضرات وہ خارش ہوتی ہے جس میں بدن پر کوئی داغ دھبے نشان یا اس طرح کے پھونسیاں وغیرہ یا اس طرح کے کوئی دانے وغیرہ نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ کی سکن آپ کو نارملی صاف نظر آتی ہے لیکن جو بندہ ہوتا ہے اس کو سیویر قسم بھی خارش ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کھجا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی خارش ہوتی ہے اس کو الٹیکیریا کہا جاتا ہے اور یہ خارش جو ہوتی ہے یہ مستقل طور پر نہیں ہوتی بلکہ کچھ وقت کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ بدن پر کچھ ریشز نمودار ہو جاتے ہیں اور لبوں پر بھی وہ آ سکتے ہیں آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ سوجن کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا سانس پھول سکتا ہے اور آپ کو ایک الرجک سی کیفیت ہو جاتی ہے جس طرح کے الرجک رییکشن ہوا ہو اور آپ کی باڈی پر مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے سپارٹس نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں آپ کھجاتے رہتے ہیں سو اسے الٹیکیریا کہا جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جو ہیں تو یہ سپارٹس یا یہ ریشز جو ہیں یہ ڈیمنش ہو جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں ڈسپیئر ہو جاتے ہیں سو اس قسم کی خارج کو الٹیکیریا کہا جاتا ہے اب الٹیکیریا اور پرورائٹس جو ہیں یہ دو طرح کی بڑی بڑی جو دائمی خارج کی بیماریاں ہیں ان میں دو طرح کی ان کی یہ بڑی ٹائپس ہیں پرورائٹس جو ہے خواتین وزرات وہ اکثر وقت ان لوگوں میں ہوتا ہے جن لوگوں میں کوئی کرونک ڈیزیز ہو جس طرح کے ان کو گردے کے مسائل کا اگر وہ شکار ہیں ان کا یوریا کرییٹنین یا یوری کیسریا اس طرح کے جو بدن کے میٹابولائٹس ہیں اگر وہ زیادہ ہوں تو اس کی وجہ سے ان کے سکن میں بار بار ان کی خجلی ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں جن کے لیور فانکشنز ڈی رینج ہوں اور ان میں تھوڑا سا ایک یرکان کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو تو اس وجہ سے بھی جو یہ کیمیکلز ہوتی ہیں یہ سکن کی نرو اینڈنگز کے لیے ایریٹیٹنگ ہوتی ہیں اور سکن کی جو نرو اینڈنگ ہوتی ہیں یہ کیمیکلز جا کے ان کو ایریٹیٹ کرتی ہیں اور آپ کو خارش کسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی اور بیماریاں جن میں میٹابولیک ایررز ہوتی ہیں باڈی میں جس طرح کے ویلسنز ڈیزیز ہو گیا جس طرح کے ایریسنز ڈیزیز ہو گیا یا اور اس طرح کی دائمی بیماریاں کچھ ایسی ہیں بدن کی جس کی وجہ سے بدن پر خارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بدن پر خارش ہونے کا جو ایرٹیکیریا کا میں نے ذکر کیا ایرٹیکیریا آپ کو مختلف قسم کی چیزوں سے ہو سکتا ہے جن میں الرجک رییکشن جو ہے وہ سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اب یہ الرجی آپ کو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے کسی کیمیکل سے ہو سکتی ہے کسی خوراک سے ہو سکتی ہے اور جیسی آپ اس الرجن کو ایکسپوز ہوتے ہیں سو آپ کی باڈی جو ہے اس پر ایرٹیکیریا نمودار ہو جاتا ہے اور ریش نمودار ہو جاتا ہے اور آپ کو خارش ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ خواتین و حضرات جو خارش کی اور بنیادی چیزیں ہیں جو اور وجوہات ہیں وہ سکن کی جو دائمی بیماریاں ہیں اپنی بیماریاں وہ بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کے ایکزیما وغیرہ ہو گیا جس طرح کے اور ایسی سکن کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے سکن میں آپ کو بار بار خارش ہو سکتی ہے سو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کو خارش ہے اور دائمی خارش ہے زیادہ عرصے سے ہے سو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو پرورائٹس ہے یا ارٹیکیریا ہے اگر پرورائٹس ہے تو آیا خدا نہ خواستہ اس کو کوئی کرونک بیماری ہپیٹائٹس بی سی یا کرونک کیڈنی ڈیزیز کرونک لیور ڈیزیز ویلسنز ڈیزیز یا اس قسم کی کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہے کہ اس کو بار بار خارش ہوتی ہے اور اگر اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ کی سکن جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اپنی بیماری ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کو خارش ہوتی ہے لیکن یہ پرورائٹس اور ارٹیکیریا جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ دونوں کا مختلف ہو سکتا ہے سو آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو کونسی ٹریٹمنٹ دینی ہے جن لوگوں کو پرورائٹس ہو خواتینوں حضرات یا ارٹیکیریا ہو ان لوگوں میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو خوراک کے ساتھ اس کا کوریلیشن بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ کوئی ایسی گرم چیز کھالیں کوئی مرش مسالی والی چیز کھالیں کوئی سپائسی چیز کھالیں تو ان کا جو ہے خارش ان کی بڑھ جاتی ہے اسی طرح جو بہت سے لوگ ہیں جن کو ارٹیکیریا کی پرابلم ہیں انہوں نے اکثر اوقات نوٹ کیا ہوتا ہے کہ خوراک میں بھی ان کو کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں کو مشروم سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو سی فوٹ سے الرجی ہوتی ہے جو کاملی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کینٹ جو فروٹ ہیں فوڈز ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے تو بینز سے الرجی ہوتی ہے جس طرح لوبیا چلنا وغیرہ خصوصاً لوبیا جو ہے اور یا جو ہے تو پینٹس وغیرہ جو نٹس ہیں ان سے اکثر اوقات لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اور اگر اس کا استعمال وہ کرتے ہیں تو ان کے بدن پر خارش آ جاتی ہے سو جو لوگ خوراک میں الرجی کا شکار ہوں ان کو اکثر اوقات جو اپنا الرجن ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ فلانی چیز اگر میں کھال ہوں تو اس کے ساتھ مجھے یہ پرابلم ہو سکتی ہے سو وہ اس کو آوائٹ کیا کریں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ارٹیکیریا ہے جن کو پرورائٹس ہے وہ اپنے معالج کے مشورے کے مطابق سب سے پہلے تو اس بیماری کا علاج کریں جس بیماری کی وجہ سے ان کو یہ پرورائٹس یا ارٹیکیریا یا یہ خارش ہوتی ہے اور اگر کوئی ایس سچ ان میں دائمی بیماری نہیں ہے تو پھر اپنے کسی میڈیکل سپیشلیسٹ یا سکن سپیشلیسٹ سے جو ہے تو اس کی تشخیص کروا کے اور اپنے لیے باقیادہ ایک ٹریٹمنٹ لے لیں لیکن جو ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھے آپ دوائیوں کے بغیر ان سے نجات پاسکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اپنی آرام کا خیال رکھیں اپنے بدن کو تھنڈا رکھیں پانی مشروبات کا استعمال زیادہ کریں فریش فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں تو آپ کی یہ جو علامات ہیں ارٹیکیریا یا پرورائٹس والی یہ کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ خواتین وزرات اگر کچھ اور آپ کے ذہن میں جس تین چیزوں کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں سو ہمارے ایوین ویڈیوز پر کمنٹ کیجئے ہمارے ان باکس میں ہمیں ضرور اپنے مشوروں سے آگاہ کیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ آگاہی چاہتے ہیں یا جو مسائل ایسے ہیں جن کا آپ خدا رخواستہ شکار ہیں اور آپ ان کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں سو ہم سے اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ